شویب صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ عجیب معاملہ ہے ایک جرم دو ایف آئی آر اور پھر آفیسر تحقیقاتی آفیسر ادارہ یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی کمپلینر نہیں ہے پھر بھی یہ مقدمے چل رہے ہیں اور روزانہ ہمیں درائے جاتا ہے ذرا بیان فرمائیے یہ سارا معاملہ ہے کیا سمی بھائی اسلام علیکم بارک سلام علیکم سمی بھائی اس کیس کے بارے میں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ انہوں نے ہم پہ ایک چیٹنگ کا مقدمہ دائر کیا اس وقت کی فیڈل گورنمنٹ نے ایف آئی اے کے تھرو ایک چیٹنگ کا مقدمہ درس کیا جس میں ان کو پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہم چیٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں چیٹ کیا اس لئے یہ خود مدعی بن گئے اور خود ہی تفتیش کرنا شروع کر دی انہوں نے اس مدعی اور ساری چیز کے بعد لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جمع کر آیا سالوں کے بعد وہ سٹیٹمنٹ جمع کیا اس تفتیش کے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایکزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا وہ لیگل ہے ایکزیکٹ کے پاس ساری چیزوں کے تمام لائسنسز موجود ہیں ایکزیکٹ پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ میں ریجسٹر تھا ایکزیکٹ کے پاس ایسی سی پی کی ریجسٹریشن تھی ایکزیکٹ کا لائسنس جو ہے وہ سٹیٹ بینکو پاکستان میں ریجسٹر تھا اس کا جتنا پیسہ آیا وہ لیگل طریقے سے آیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سارے گواہ جو ہم نے پیش کیے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو انہوں نے غرض یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو بھی کچھ ایکزیکٹ کر رہا تھا وہ سارا لیگل تھا اور کبھی کوئی کرائم ہوا ہی نہیں یہ ان کے جملے ہیں میں بالکل ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی کرائم ہی نہیں کمٹ ہوا لیکن کیس چل رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ جب ایک آئی او یہ ایک مدعی ایک تفتیشی آفسر خود جمع کرائے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بحاف پہ جمع کر آ رہا ہے ہائی کورٹ میں سمیٹ کیا اس نے یہ چھوٹے کورٹ کی جرہ کے دوران تھوڑی کائے اور یہی سٹیٹمنٹ اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے نے یہی سٹیٹمنٹ اس قسم کی ایک رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سمیٹ کی اس میں بھی یہی بات کی ہے اب ایک ادارہ جو خود مدعی و تفتیش کر رہا تھا یہ مان چکا لیکن ہمارا کیس چل رہا ہے یہ میری یہ میں غیران کون بات یہ ہے بلکل وہ اپنے اس سٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں کیس اس لئے ہوا تھا کہ یہ ایک سازش ہوتی ایک چینل مالک نے سازش کی تھی یہ اس کے گوہ نے اعتراف کیا ہے اور نام بھی ہے اس میں اس کا اس مالک کا پلس اس وقت کا جو انٹیریئر منسٹر تھے چودری نصار صاحب انہوں نے ٹی وی کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا کہ میں چند مالکان آئے تھے اور ہم نے اس وجہ سے کیا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اسی کیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ بات بھی غرض یہ کہ ایک سازش ہوئی جس کی وجہ سے یہ آپ نے کیس درس کیا اور آپ نے چھے گھنٹے کے اندر ایک آرٹیکل کے اکاؤنٹ بند گاڑیاں فریز کمپنی پہ قبضہ جتنے ہمارے آفیسز تھے ان پہ قبضہ اور پتہ نہیں کیا ظلم اور گربریت یہ داستان رقم کی جو ایک چٹنگ کے مقدمے میں تو نہیں ہوتا صاف نظر آرہا تھا کہ ایک بدماشی ہو رہی ہے ایک سازش ہو رہی ہے اور ایک بس کسی طریقے سے بند کیا جا رہا ہے کیونکہ بول اناؤنس ہو گیا تھا بچے بچے کو سمجھ میں آرہا تھا خیر وہ ایک الگ موضوع ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر